بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچز میں ہم نظریہ اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترقیبی یا اناثر پر کہ اناثر یا اجزائے ترقیبی ہیں کیا؟ نظریہ پاکستان بنا کیسے؟ وہ کون سے اجزاء ہیں جن پر نظریہ پاکستان مشتمل ہے؟ جیسے کہ آپ نے نظریہ پاکستان کے معنی و مفہوم میں پڑھا کہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرہ یا ریاست کا نام ہے تو وہ کون سے اصول ہیں جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں؟ چلیں ان کے جائزہ لیتے ہیں ہمارا پہلا جوز ہے اقائد اسلام کے بنیادی اقائد میں توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا لازمی ہے اقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک یا ہمسر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرک رکھتے ہیں اقیدہ رسالت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف وقتوں میں اپنے انبیاء اور رسول بھیجے ان تمام انبیاء پر ایمان لانا اور ان کی رسالت کو دل و جان سے قبول کرنا مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے اور سب سے اہم یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ماننا اور اس بات کی تصدیق کرنا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اسی طرح اس بات پر یقین رکھنا کہ ان کو جو کتابیں اتا کی گئیں وہ اللہ کا کلام ہے اور انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے پھر اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں جو اپنی اپنی مخصوص ذمہ داریاں دا کر رہے ہیں اور اس بات پر ایمان لانا کہ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے اور دوبارہ روزِ معاشر دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جہاں ہمیں اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا اقائد کے بعد دوسرا جز عبادات ہے بڑے سغیر میں برسوں تک مسلم حکومت رہی جس کے باعث مسلمانوں کو عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی لیکن جیسے ہی مسلمان محکوم ہوئے ان کو عبادات کی ادائیگی میں دشواریاں پیش آنے لگیں عبادات کی ادائیگی میں رکاوٹ سے مسلمانوں میں یہ شعور بیدار ہوا کہ انہیں ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی عبادت کو بلا روک ٹوک ادا کر سکیں عبادات میں سب سے پہلے ہے نماز نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور ان کو مقررہ وقت پر ادا کیا جاتا ہے جیسے فجر کی نماز ہے اسے طلوع افتاب سے قبل ادا کیا جاتا ہے یا مغرب کی نماز ہے جسے غروب افتاب کے بعد ادا کیا جاتا ہے پھر روزہ ہے یہ جسمانی عبادت ہے جس میں ہم دن بر کے ایک مقررہ وقت کے دوران کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تیسی چیز زکاة ہے جو کہ ایک مالی عبادت ہے زکاة کا اصل مقصد یہ ہے کہ مال یا پیسہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہی اکٹھانا ہو بلکہ اس سے مجبور و بیکس لوگوں کا سہارا بنا جائے زکاة اسلام کے معاشی نظام کی اکاسی کرتا ہے کہ کس طرح اسلام میں دولت کی تقسیم کر کے ایک فلاحی ریاست قائم کی جا سکتی ہے پانچویں عبادت حج ہے یہ بھی سابع استطاعت لوگوں پر ہی فرض ہے کہ وہ جائیں اور بیت اللہ کا تواف کریں یہ تھی عبادت ہمارا اگلا جز ہے قانون کی حکمرانی اسلامی نظام قانون کی بنیاد اس تصور پر رکھی گئی کہ قانون کا سچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن و سنت اس کی بنیاد ہیں بادشاہ غلام امیر و غریب کالا یا گورا سب اس قانون کے سامنے برابر ہیں اور حکمران قرآن و سنت کے مطابق فیصلوں کا پابند ہوتا ہے اگلا جز ہے اخوت اور بھائی چارہ اخوت کہتے ہیں دو چیزوں کو ملانا لیکن اسطلاحی معنوں میں ہم اسے دو لوگوں میں تعلق قائم کرنے کو یا بھائی چارہ قائم کرنے کو کہتے ہیں جب تقسیم ہند کا فیصلہ ہوا تو بہت سے مہاجرین اپنا گاربار رشتہ دار چھوڑ کر پاکستان میں پہنچے اسلام کے دیئے اخوت اور بھائی چارے کے درس نے ان بے آسرہ مسلمانوں کو سہارہ دینے کا جذبہ پیدا کیا اور ان مہاجرین کی بحالی کے لیے پہلے سے موجود لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی مثال مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تب دیکھنے کو ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے حصول دیئے لوگوں کو آپس میں ملایا تک ایک خوشحال معاشرے کا قیام عمل میں آسکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بائی ہے وہ اس سے خیانت نہ کریں ہمارا اگلا انصر جو ہے وہ ہے معاشرتی انصاف اسلام نے معاشرتی انصاف و مساوات پر بہت زور دیا ہے علامہ اقبال اس حوالے سے ایک شیر میں فرماتے ہیں ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز یعنی یہ شیر اس بات کی افکاسی کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بادشاہ بڑا نہیں اور کوئی غلام چھوٹا نہیں بلکہ سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص کسی دوسرے سے برتر نہیں ہاں البتہ ہے کہ میں آر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور وہ ہے تقویٰ پر حیزگاری یا اچھے اما ایک اسلامی ریاست میں ذات رنگ و نسل مختل زبانے بولنے والے لوگوں کی تمیز نہیں کی جاتی بلکہ سب کو برابر درجہ دیا جاتا ہے سب کو قانون تک یکسہ رسائی حاصل ہوتی ہے اور وہ انصاف حاصل کر سکتے ہیں اسلام نے عورتوں کو بھی نہائی تہہم مقام دیا انہیں محفوظ اور مطمئن زندگی اتاکے براست میں حق دار ٹھہرایا خواند کے ترکے میں حصہ مقرر کیا اب ہم بات کریں گے عدل و انصاف معاشرہ گفر کے ساتھ تو رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں اور انصاف نہ ملنا ایک ظلم ہے ایک اسلامی معاشرہ عدل و انصاف کے معاملے میں مساوی قانون اور یکسہ دالتی نظام کا قائل ہے اسلامی نظام میں عدلیہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتی ہیں اور وہ عوام میں عدل و انصاف کے قیام کی بنیادی شد پر قائم ہوتی ہیں خلفائے راشدین نے عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے انصاف کی فراہمی اور قانون کی حاکمیت کے سلو پر سختی سے عمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ مبارک ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بان جاتی ہے اسلامی معاشرے کی ایک اور خوبی ہے اور وہ ہے جمہوریت کا فرو اسلامی معاشرے میں کسی ایک شخص کی اجارہ داری نہیں چلتی بلکہ جمہوریہ عوام کسرت رائے سے فیصلہ کرتی ہیں اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر رکھی گئی ہے لوگوں کو حکومتی فیصلوں پر تنقید کا حق ہوتا ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکہ صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت سنبھالی تو صاف الفاظ میں فرمایا کہ عوام ان کے حکامات پر اس وقت عمل کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات سے متصادم نہ ہو اسلام میں نظام حکومت عوام کی بھلائی کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے اور حکمران اللہ تعالیٰ کے بتائے حکامات کی روشنی میں ریاست کو چلاتا ہے موجودہ جمہوری نظام اگرچہ اسلامی نظام جمہوریہ سے مختلف ہے لیکن اس میں بھی عوام اپنے ووٹ کے ذریعے ایک مشورے کا عمل ہی کرتی ہیں اور اسی مشورے کی بنیاد پر کسی امیدوار کو کامیاب یا مسترد کرتی ہیں قائد اعظم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے تو انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا کہ مغرب کا تصور جمہوریہ اسلام سے مختلف ہے لہذا ہمیں اپنے نظریہ جمہوریہ کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہوگا یہ وہ چند اناثر تھے جن پر نظریہ پاکستان مشتمل ہے یا ہم یہ کہیں گے کہ نظریہ پاکستان کے یہ وہ اناثر تھے یہ وہ جزائی ترقیبی تھے جن پر نظریہ پاکستان قائم ہے